آداب قضاء الحاجة عند ارادت الانسان ان يقضی الحاجة البولا والغائد هناك آداب اسلامية قضاء حاجت یعنی پشاو پیخانہ کرنے کی اسلامی آداب نعم اولا لابد ان قبل ان يدخل يقول بسم اللہ اللہم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث پہلا آداب یہ ہے کہ جب اس کے داخل ہونے سے پہلے وہ یہ کہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھے نعم و یقدم الرجل اليسرہ عند الدخول اور حمام میں داخل ہونے ہونے کے لئے بائیں پاؤں کو مقدم کرے و اذا خرج یقدم اليمنہ و بعدما یخرج قل غفرانک اور جب توائلٹ سے نکلنے لگے تو اپنے دائیں پاؤں کو آگے کرے اور یہ دعا پڑھے غفرانک یحرم علی ذکر اللہ جب حمام کے اندر توائلٹ کے اندر داخل ہو جائے تو وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا حرام ہے و یکرہ انہی تکلم بکلام الناس الکلام عائد اللہ عند الحاج انقطاع الماء عنہ مثلا اور عام باتیں کرنا توائلٹ کے اندر یہ مقروح ہے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے سوائے ان چیزوں کے جس کی انہیں ضرورت ہو جیسے یہ کہے کہ پانی ختم ہو چکا ہے لا يدخل الى الحمام بشیء فيه ذکر اللہ القرآن کتب الحديث کتب العلم اور ایسی چیز کو لے کر کہ حمام میں داخل نوحوں جس میں اللہ کا ذکر ہو جیسے حدیث کی کتابیں تفسیر کی کتابیں یا اسے دریقے سے اسلامی کتابیں لا يستقبل قبلہ ولا يستدبرها اور نہیں قبلہ کا رخ کرے اور نہیں قبلہ کے تبیت پیچھے امپیت کرے یجب عليه ان يستتر عن اعون الناس يعنی لاحد يراه اقضی الحاجة اور ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو سطر پوشی کریں اس حساب سے کہ کوئی بھی شخص اسے نہ دیکھ رہا ہو اما ان يدخل داخل هذه الحمامات وغلق الباب یا تو وہ ٹوائلیر کے اندر داخل ہو جائے اتروازہ بند کر لے او يستتر مثلا بشجرہ او بسیارہ او بجدار یا اپنے آپ کو سطر پوشی کریں درخت کے ذریعے یا گاڑی کے ذریعے یا پھر کسی دیوار کے ذریعے او يبعد اذا کم فی الفضاء لا اوجد شيء اگر وہ کلی جگہ پر ہے تو بہت دور چلا جائے نعم یحرم علیان یقض الحاجة في اماكن یؤذی فيها الناس اور حرام ہے کسی کے لیے کہ ایسی جگہ پر وہ قضائے حاصل کریں جس سے لوگ عذیت محسوس کرتے ہوں تحت ضلال الاشجار جیسے درخت کے نیچے اماكن جلوس الناس یا وہ جگہ پر جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں یا لوگوں کے راستے کی اوپر قضائے حاصل کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے یحرم علی ان يبول في الماء الدائم اللذی لا يجر البراک البرامیل یا اس طریقے سے ایسا پانی جو ٹھہرا ہوا ہو جاری نہ ہو اس کے اندر وہ پشاب کرے یہ بھی حرام ہے یجوز له انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پشاب کرے لیکن دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو یعنی اس بات کہ وہ اپنے آپ پر معمون ہو کہ اس کی جو یہ عورت ہے وہ شرمگاہ ہے وہ نہیں کھلائے گا نہیں کھلے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پشاب کردے وقت اسے چھتا اسے واپس اڑ کے نہ پڑے ان دو چیزوں کا وہ خیال لگے نعم اذا انتہا من قضاء الحاج لابد نطحر المكان ننظف المكان اگر وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس جگہ کو وہ دھوئے اور پاک کرے تنظیف المكان انما ان يکن بالماء وهذا واضح مفہوم اور اس جگہ کو پاکی کرنے کا طریق یہ ہے کہ اس کو پانی کے ذریعے دھو دیں یہ واضح ہے الثانی يکن بالحجار المنادیل الخرق یا وہ اس کو مندیل یا پتھروں کے ذریعے اس کو صاف کریں نعم لا یمس ذکر بیمینه اپنے دہنے حاد سے اپنے ذکر کو نجھوے نعم يستعمل المنادیل او الحجارة اقل شيء استعمل ثلاث منادیل او ثلاث احجار اقل شيء اگر وہ مندیل یا اگر پتھروں کا اگر تیشو بیبر کا اگر یوز کرتا ہے تو اقل شيء تین ہونا چاہیے اگر پتھر بڑا ہے تو یہ جائز ہے کہ ایک بار اس طرف سے وہ پوچھے دوسری بار دوسری طرف سے اور تیسری بار تیسری طرف سے وہ پوچھے تو یہ درست ہے لیکن ایک ہی جگہ سے تین بار پوچھنا یا دونا یہ درست نہیں ہے ضروری ہے کہ وہ پتھر یا جو تیشو بیبر ہے وہ بلکل پاک ہونا چاہیے اور لابد اللہ تکون محترمہ یعنی ما یصح ان یتطحر بالمصاحف بے اوراق العلم اس طریقے سے ایسی چیز جو مقدس ہیں یا مطہرہ پاک چیزیں ہیں اس سے وہ اپنے مندیل کے بطور اس کو یوز نہ کرے جیسے کہ مصحف کی ٹکرے ہیں یا اس طریقے سے ان چیزوں سے کے ذریعے اپنے لئے پاکی حاصل نہ کریں ولا تکون طعام للجن او للانس او لدواب الجن او لجواب الانس اس طریقے سے وہ جنات اور دیگر دیگر جانوروں کے لئے وہ کھانے کا ذریعہ نہ ہو نعم اذا حصل النقاء النظافع یعنی رجع المندیل جاف لیسے في اثر بول ولا غایت هذا معنی ان حصلت الطہارت اس طریقے سے اگر وہ اس ٹیشو اور پتھر کے ذریعے جو اپنی جگہ کو یعنی شرمگاہ کو وہ صاف کر رہا ہے اگر اس نے صاف کیا اور آخر دفعہ کچھ نہیں نکلا کچھ اثر نہیں تھا پیشاو اور پیخانے کا تو سمجھئے کہ پاکی حاصل ہو گئی وَإِذَا لَمْ تَحصُلْ يَزِيد اور اگر نہیں ایسا نہ ہو یعنی کہ اثر باقی ہے تو وہ زیادہ کر سکتا ہے حتی ارجع المندیل اول حجر جاف یہاں تک وہ ٹیشوی پیبر یا وہ پتھر بلکل سکھا وہاں سے آئے اور مستحب یہ ہے کہ اگر باقی چھ پتھروں کے ذریعے حاصل ہو گئی ہے تو پھر مستحب یہ ہے کہ ساتمہ ایک اضافہ کر لے تاق کے طور پر تو یہ زیادہ اچھا ہے اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی لے بہتر جانتا ہے